پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حرد آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصہ کو سب سے پہلے تعمیر کیا اور اس کے بعد جو مختلف تعمیرات ہوئی ہیں حرد داود علیہ السلام نے یا حرد سلمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصہ کو دوبارہ تعمیر کیا ہے تو وہ اس کی دوسری تعمیر تھی یا تیسری تعمیر تھی جیسا کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تعمیر حرد یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی لیکن وہ ہرگز جو ہے وہ پہلی تعمیر نہیں تھی تو اس لیے یہود کا یہ دعویٰ قطعا غلط بنتا ہے کہ پہلی دفعہ جو مسجد اقصہ تعمیر ہوئی یا جیسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں حکل سلمانی وہ حرد سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا بلکہ ان سے پہلے حرد آدم علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصہ تعمیر ہو چکی تھی حرد سلمان علیہ السلام نے صرف اس کو اس کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سے واضح ہو گیا کہ مسجد اقصہ مسجد حرام کے چالیس سال بعد تعمیر ہوئی تو مسجد حرام کو تعمیر کی حرد آدم نے تو حرد آدم اور حرد سلمان علیہ السلام کے درمیان تو ہزاروں سال کا فرق ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ہزاروں سال بعد جہاں حرد سلمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس کو تعمیر کیا تو گویا مسجد اقصہ کو بھی تعمیر کرنے والے حرد آدم علیہ السلامی تھے اس لیے علامہ ابن حجر رحم اللہ علیہ نے فتح الباری میں ابن حشام کا یہ قول نقل کیا ہے ان کے کتاب اتیجان سے کہ جب آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنا لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا امرہ اللہ بسیر الہ بیت المقدس انہیں حکم دیا کہ بھئی وہ بیت المقدس کی طرف جائیں وہیں یبنی اور بیت المقدس کی بنیاد رکھیں تو مطلب یہ رائج ہے وہ ہمارے پرانے قدیم علماء سے بھی چلی آ رہی ہے کہ مسجد اقصہ کو بنانے والے حرد آدم علیہ السلام تھے موسیقی